میاں نواز شریف کے آنے سے کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں مگر مریم نواز کے آنے کے بعد تو انتہائی پریشان ہیں اور یہ جو سرپرائز ہے یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ ملتے رہیں گے ہم قوم کو فرق دکھانا چاہتے ہیں فرق یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کون پہلے پہلے سمن پر وہ جی ایٹی ہو یا اتحساب کی عدالت یا کوئی اور عدالت تحفظات ہونے کے باوجود وہ پیش ہوتا ہے کون قانون کی عملی طور پر پاسداری کرتا ہے کون صرف باتیں کرتا ہے انصاف کی باتیں کرتا ہے رول آف لاو کی باتیں کرتا ہے مگر وہ اشتہاری ہے کبھی وہ الیکشن کمیشن میں نہیں جاتا کبھی وہ جہشت گردی کا اشتہاری بنتا ہے اسی طرح ایک آدمی وہ بھی ہے جو کہ پاکستان میں ایک خاص قسم کی سوچ ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ یقلے کل ہیں اور حکمرانی جو ہے وہ عوامی منڈٹ سے نہیں بلکہ عامریت سے ہونی چاہیے وہ مشرف ہے مشرف جو ہیں وہ بھی ایک بہانہ بنا کر انہوں نے بھی قانون کا مزاک اڑایا ہے ہم قوم کو فرق دکھانا چاہتے ہیں عمران مشرف اور میاں نواز شریف اور نولی کا فرق یہ فرق قوم کو نظر آئے گا ہم نے عملی طور پر کر کے در ہمیں بے شمار تحفظات ہے اس کے باوجود آج عدالت میں اور اپنی والدہ کو شدید بیماری کی حالت میں چھوڑ کر ایک بیٹی جو ہے وہ عدالت میں صرف قانون کی پاسداری کے لیے عملی طور پر قانون کو بتانے کے لیے کہ وہ عملی طور پر اس کی پاسداری کرتی ہے وہ پیش ہوئی ہیں خلال صاحب حسن اور حسین کب پیش ہوں گے دیکھیں حسن اور حسین جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین جو کروڑوں پاکستانیوں کو پاکستان کے قانون کے پابند نہیں بناتے جو بیرون ملک مقیم ہیں جنہیں نون ریزیڈنٹ پاکستانی کہا جاتا ہے وہ پہلے بھی اس کے پابند نہیں تھے لیکن اس کے بابیود سپریم کورٹ میں انہوں نے جواب دیا ابھی تک مزید جو ہے کل حسین صاحب کا میں نے بیان دیکھا ہے ان تک کوئی سمن نہیں پہنچے اور اسی طرح ابھی ان کے اپنے آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے مگر اب مریم نواز اور کیپٹن صفدر صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے میں خصوصاً یہ بات کہوں گا کہ یہ نون بیلیبل برنٹ جو ہیں یہ ایک روٹین کی بات ہے اور یہ کاروائی جو کی گئی ہے جو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ایک آدمی صرف اعتصاب عدالت میں پیشی کے لیے آ رہا ہے چند گھنٹے کے لیے میرا خیال ہے قانون اس کی اجازت ضرور دیتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا اگر نہ کرتے تو زیادہ مناسب تھا حالانکہ انہوں نے بھی ڈیریکٹ کوٹ ہی آنا تھا مگر ہم نے پھر بھی اتراز نہیں کیا فزیلیٹیٹ کیا ہے گرفتار کیا نہیں گیا گرفتاری ہم نے جب وہ آئے ہیں انہیں خود گرفتاری جو ہے نیپ کو دی ہے حالانکہ نیپ کے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے بار رش میں پھسے ہوئے تھے